دوستو یہ لڑائی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور تھمے گی بھی کیسے اب اس لڑائی میں ایک نئے ہیرو کی انٹری جو ہو گئی ہے اصل میں امریکہ نے ایران ایراک اور سیریا کے ساتھ سارے مسلم دیشوں کو چتاونی دے ڈالی ہے کہ اگر اس آن تک وعد کی لڑائی میں کسی نے بھی استقشپ کرنے کی کوشش کی تو اس کا حال بھرا ہوگا اصل میں اسرائیل نے ٹینکوں اور سینیہ ٹکڑیوں کے ساتھ سوموہ رات گازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر سیمیت زمینی حملہ کیا اسرائیلی سینہ کے پروقتہ کے مطابق کئی آتنگ کی ٹھکانیں نشانے بنائے گئے ہیں اسے بڑے پیمانے پر زمینی حملہ شروع کرنے کی تیاری کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے آنے والے دو دنوں میں آپ کو اس سے ایک بڑی خبر بھی جلد ہی ملے گی اسرائیل کے سرکشہ بلوں نے شکروار کو یوہ فلسطینیوں کو الکسہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا انہوں نے کیول چونیندہ بڑے لوگوں کو ہی چانے دیا اسرائیلی سرکشہ بلوں نے ایسا موجود ستھیتی کو دیکھتی ہوئے کسی بھی طرح کی آشانتی کو روکنے کے لیے کیا پر بھاری پرادی کارن یروشلم اسلامی بندوبستی ویبھاگ نے کہا کہ پویتر ستھل پر شکروار کو صرف پانچ ہزار لوگوں نے نماز پڑھے کچھ سمیں پہلے یہ سنکھیا آسطن پچاس ہزار ہوتی تھی بہاڑی پرستیت مسجد کو اسرائیلی پولیس نے سکت گھیرے میں لے لیا تھا اسرائیل اس پہاڑی کو ٹیمپل پاؤنڈ کہتا ہے اور مسلم اسے الہرم الشاریف کہتے ہیں اسے ہی یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسلم اس جگہ کو اسلام میں تیسرا سب سے پویتر ستھل مانتے ہیں اسرائیل ہماس یود پر سنیوکت راشتر مہا سبہ کے وشیش سطر میں چرچہ چل رہی ہے جوڑن نے گازہ میں یود ویرام کا پرستاف پیش کیا ہے چرچہ میں بھاگ لیتے ہوئے سنیوکت راشتر میں جوڑن کے راج دودھ محمد دیف اللہ حیمود نے کہا گازہ میں تتکال یود ویرام کی ضرورت ہے اس طرح صدی کو سماپت کرنے اور راج نے ایک سمادھان کی دشاں میں رستہ بنانے کے لیے تتکال یود ویرام کے لیے پریاس ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ سبھی دیشوں کی ذمہ داری ہے اور شانتی کے لیے پریاس کرنا سبھی کا نیتک ڈائتو ہے ہماس اور اسرائیل کے ہنسک سنگھرش کے بیچ پچھی میشیا کے حالات بہت نازوک ہے اسی بیچ اسرائیل کا سمرتن کر رہے امریکہ نے بڑا بیان دیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سات اکتوبر کی واردات کے بعد اسرائیل کو ہماس پر کاروائی کا پورا ادھکار ہے اور اسرائیل نے اس بار ہماس سنگھٹن کو روکٹ لانچر سے جواب دیا جس میں ہماس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے کئی سلطروں کے مطابق یہ بھی پتہ لگا ہے کہ اسرائیل نئے سال میں ہماس کو کچھ ایسا گفت دینے والا ہے کہ ہماس سنگھٹن اور سارے دیش اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے اسرائیلی سینہ نے شکروار کو ہماس پر گازہ پٹی میں اسپتالوں کو اسرائیل کے خلاف حاملے کے لیے پریچالن کیندروں کے روپ میں اپیوک کرنے کا آروپ لگایا سینے پروکتہ ڈینیل ہیگیری نے پترکاروں سے کہا گازہ میں ہماس اسپتالوں سے یودھ چھیڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اسلامی سمو اپنے ابھیانوں کو انجام دینے کے لیے ان کیندروں میں سنگرہیت اندن کا بھی اپیوک کر رہا ہے ہماس نے اسرائیلی سینہ کے آروپوں پر پلٹوار کیا کہ اسرائیلی سینہ ہسپتالوں کا دھروپیوک کر رہی ہے ہماس سنگھٹن نے آروپوں کو نرادھار بتایا ہماس راجنیتک بیروں کے ایک ورش سدسیا عزتل رشک کے حوالے سے آئی میڈیا ریپورٹ کے نسار دشمن سینہ کے پروکتہ نے جو کہا اس میں سچائی کا کوئی آدھار نہیں ہے عزتل رشک نے اسرائیل پر نرسنہار کا مارک پرشست کرنے کا آروپ لگایا ان کے مطابق اسرائیل ہماس کے لوگوں کو بری موت دے رہا ہے اس پر کئی دیشوں نے پرتکیریا جتاتے ہوئے کہا کہا کی لڑائی میں موت ہی دی جاتی ہے اسرائیل اور ہماس کے یدھ کے بیچ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ نے شکروار کو ہماس سے جڑے پرموکہ دیکاریوں ویٹی نیٹ وک اور ایران ادھاری سنگھٹنوں کو پر لگائے گئے جوہاں تک وادیوں کو پالنے کا کام کرتے تھے امریکن ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے پرتیبندوں کی جانکاری دی ٹریجری نے ایران میں ہماس کے ایک ادھیکاری اور ایران کے اسلامی کے ریولیشنر گارڈ کوپس کے سدسیوں پر پرتیبند لگائے اس کے ساتھ ساتھ گازہ دھاریت اکائی پر بھی پرتیبند لگائے گئے ہیں اس پر ہماس فیلسطینی اسلامی جیہاد پی آئی جے کو اوید ایرانی فنڈ دلانے میں مدد کے آروپ ہے امریکہ نے اسرائیل کا سمرتھن کرتے ہوئے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر اس سنگھٹن کا خاتمہ کر دیا جائے جہاں سے آتنگوات کو شے ملتی ہے اور انہیں پالا جاتا ہے امریکہ نے اپنے بیان میں صاف کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو اس سے لڑائی میں آتنگوات کا خاتمہ کرنے کے لیے امریکہ کی آرمی بھی اپنا دمکھم دکھائے گی دوستو امریکہ نے ایران کو بھی اسی ید میں اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے اس نے کہا کہ اگر کوئی دیش آتنگوات کے سمرتھن میں اترے گا تو اسے بھی اس چیز کا بھگتان کرنا پڑے گا اس لئے سوچ سمجھ کر اپنے دیش کے حالاتوں کو دیکھ کر ہی کسی آتنگ کی یا آتنگوات کا سمرتھن کرے امریکہ کے اس بیان سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ اب آگے اس لڑائی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ نے ایران کو بھی چنوٹی دی دی ہے ویسے بھی ایران امریکہ سے ید چاہتا ہے ایران اس لڑائی میں فالتو کود رہا ہے اس کا مقصد ہی امریکہ سے ید ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ امریکہ کی ہتھیار سنگرہن کے بارے میں ابھی پوری طرح سے صرف امریکہ ہی جانتا ہے نیوز چینل میں دکھائے جانے والے ہتھیار کے آنکڑے تیس پرتیشت سچ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی دیش اپنی پوری جان کریں کبھی بھی کسی میڈیا والے سے نہیں شیئر کرتا ہے دوسرا ان سبھی باتوں کو سننے کے بعد اب تو یہی لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہو رہا تھا وہ کے والے ٹریلر تھا اصلی پچھر تو اب دوہزار چوبیس میں شوٹ ہوگی سال دوہزار چوبیس کے شروع ہوتے ہی امریکہ نے بھی ہماس سنگٹھن کو ایک بڑا جھٹکہ دے دیا ہے امریکہ کی باتوں سے تو صاف لگ رہا ہے کہ اس بار امریکہ پھر سے اسی موڈ میں ہے جیسے کہ اس نے اسامہ کو اس کے گھر میں گز کر مارا تھا اور کوئی دیش کچھ نہیں کر پایا تھا اور ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اسرائیل شاید اسی لئے ابھی تک شان بیٹھا تھا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی آگے کو لے کر کچھ تو بڑی پلیننگ ہے شاید یہ دونوں مل کر ایک بار میں گیم ختم کرنا چاہتے ہو اب آگے جو بھی ہو سمجھ میں آ جائے گا لیکن امریکہ کی اس بیان سے پورے عرب دیشوں میں کھل بلی مچ گئی ہے اس سے پہلے اسرائیل نے بھی ابھی تک صرف ایک بار ہی حماس پر اپنی طاقت سے حملہ کیا تھا جب آئیڈی ایف کے لڑاکو ویمانوں نے درستوفا بٹالین کے تین ورشت حماس نتاؤ کو ڈھیر کر دیا تھا مارے کے کمانڈر میں ڈپٹی بٹالین کمانڈر اپراہیم جگبہ بٹالین کمانڈر ریفت عباس اور کمبیکٹ سپورٹ کمانڈر تاریک معروف شامل تھے دوستو جو بھی سرڑائی میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور پل پل کی خبر کے لیے یوٹیوب چینل اور نیوز کو دیکھتے رہتے ہیں انہیں بتا دیتے ہیں کہ آنے والا سمیں اسرائیل اور فیلسطین دونوں دیشوں کے لیے بہت گھاتک ثابت ہونے والا ہے کیونکہ بیتے شکروار اور سوموار کو اسرائیل اور حماس کے ید میں جم کر گولہ باری ہوئی ہے اسی بیچ سنیوکت راشت نے چتاونی دی ہے کہ گازہ میں اسرائیل کی گھیرابندی کے پرنام سفروب کئی اور لوگ مارے جائیں گے یو این کی چنطہ ہے کہ گھیرابندی کے قرن فیلسطینی چھتر کی سڑکوں پر سیویج کا پانی بہ رہا ہے اور پچھی میشہ کے اس علاقے میں دیانیہ حالات ہوتے ہوئے بھی اسرائیل نے اس چھتر میں بھوجن اندن پانی اور بچلی کی آپورتی پر روک لگا دی ہے ایسے میں لوگ اگر گولی سے نہیں مریں گے تو بھوک سے مر جائیں گے دوستو حماس کے پچھمی خان یونیس بٹالین کے کمانڈر مدت مبوشر کو گروہ رات اسرائیلی رکشہ بھلوں کے ہوای حملوں نے مار گرائیا اسرائیلی رکشہ بھلوں نے بتایا کہ لگاتار انہوں نے دوسری رات گازہ کے اندر لکشت حملے کیے بتا دے کہ آئیڈی ایف نے پچھلے دنوں گازہ بٹی میں حماس کے ڈھائی سو سے ادھک ٹھکانوں پر حملہ کیا دوستو جب شروعاتی دنوں میں حماس نے اسرائیل پر اندادند روکیٹ حملے کیے سات اکتوبر کی اس گھٹنا کے بعد دکشنی اسرائیل میں کھونی سنگھر چھو رہا تھا حماس کی گھسپیٹ کے جواب میں اسرائیل نے وناشکری ہوای حملے کیے ہیں اس میں اس یود کے دوران مرنے والوں کی سنکھیا بارہ ہزار تھی لیکن اب دو جنوری کے آنکڑوں کے دوران سینے کاروائی کے بیچ فیلسطین میں مرنے والوں کی سنکھیا پچیس ہزار سے ادھک ہو گئی ہے اور دسمبر ختم یہ آنکڑے سواست منترالے دوارہ جاری کیے گئے تھے گازہ میں سواست منترالے کے انصار مرنے والوں میں آٹھ ہزار سے ادھک نابالک سترہ ہزار سے ادھک مہلائیں اور پورش شامل ہے بتائے گے آنکڑے فکس نہیں ہے کیونکہ ہر سیکنڈ اس چھیتر میں کسی نہ کسی کی جان جا رہی ہے اور اس طرح اندر گس کر ہر چیز کے ایک دم سٹیک آنکڑے نکال پانا بہت مشکل ہے کیونکہ ہر پل اس چھیتر میں جان کا خطرہ بنا رہتا ہے ہماس کے مطابق اسرائیل کی طرف سے کچھ امریکی سینکو نے بھی کئی بار کئی حملے کیے تھے اور پچھی میشہ میں اسرائیل ہماس یدھ کے بیچ امریکی سینکو پر حملے کے جواب میں سیریا میں ائر سٹرائک کی خبریں سامنے آئی ہے خبروں کے انسار امریکی لڑاکو ویمانوں کی کاروائی پر امریکی رکشہ ویبھاگ مکھیالے پینٹاگن نے کہا کہ امریکی لڑاکو ویمانوں نے سواموار تڑکے پوروی سیریا میں ایران کے ریولویشنری گارڈ کوب سے جڑے دو ستھانوں پر ہوای حملے کیے امریکہ کے انسار سیریا میں حملے پچھلے سپتہ کی شروعات میں ہونے شروع ہوئے تھے یہ حملے امریکی ٹھکانوں میں ڈران کے دوارہ کیے گئے تھے امریکہ نے کہا اگر سیریا نہیں مانا تو اس کے خلاف کڑا قدم اٹھایا جائے گا دوستو امریکہ کے ایک کے بعد ایک کڑے بیان سن کر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ید اب اسرائیل سے زیادہ امریکہ کا ہے کیونکہ اگر ابھی راہ ایران یا پھر سیریا نے ذرا سے بھی کوئی حل چل کی تو ان تینوں دیشوں کے بارڈر پر تینات امریکی آرمی کوئی بڑا ایکشن لے گی ویسے اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جانے سے پہلے ویڈو کو لائک شیئر ضرور کریں ایسی ہی ویڈوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پر سیٹ کر لیں دھنیوار